سلمانوں کی نادانی اور بعض نوجوانوں کے قرآن اور حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس بارے میں وہ کس طرح طلاق سنت جو شریعت نے امت مسلمہ کو بتلایا ہے وہ کس طرح دی جائے اور طلاق کا کیا طریقہ ہے آج ہمارے نوجوان اس سے نواقف ہے جس کے نتیجے میں حکومت جو ٹبل طلاق کا میٹر لے کر آئی ہے یہ ہمارے نوجوانوں کی نواقفیت کی وجہ سے حالانکہ آپ شریعت اٹھا کر دیکھئے قرآن یہ ہمارا دستور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لئے لائے حمل ہے اسوہ ہے قرآن اور حدیث میں صراحتا یہ بتلایا گیا ہے کہ سنت کے مطابق طلاق کس طرح دی جائے آپ قرآن اٹھا کر دیکھئے قرآن حقیب میں پانچوہ پارا سور نیسا آیت نمبر 34 پر 34 پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نصیت کی کہ کہ اگر زوجین میں انبن ہو اختلاف ہو اور بیوی شوہر کی نافرمانی کر رہی ہو تو ایسے موقع پر اب کیا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شوہر کو حکم دیا وہ تین تدبیر ابتداء میں اختیار کرے اللہ تعالیٰ نے اسی پانچوہ پارا سور نیسا آیت نمبر 34 میں کہا فَعِذُوْهُنْ اس کو زبانی نصیت کرو سب سے پہلے زبانی نصیت کرنا چاہیے اسے سمجھانا چاہیے ایک دوسرے کے حقوق معلوم کر کر ایک دوسرے کے حقوق کی پازداری کرنا چاہیے یہ چیزیں اگر ہوں گی تو آج طلاق کی نوبت آئی نہیں سکتی اور اگر زبانی نصیت کار آمد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ بتلایا اس کو بستر سے الگ کرو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیونکہ آپ آہدیث اٹھا کر دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبہ سے جو کہا ہے وہ تفسیلی واقعہ ہے تو مجھے جو بات بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہ اسے بستروں سے الگ کرو یہ دوسری تدبیر ہے اگر بستر سے الگ کیا جائیں گا تو امید ہے کہ بیوی اگر شریعت کی پابند ہو تو اسے احساس ہوں گا شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو تو اسے پتا چلیں گا کہ نہیں یہ بہت بری چیز ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے اور اسے اس ناراضی کا احساس ہوں گا تو سمجھ جائیں گی اپنے شوہر کی اطاعت کریں گی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسری تدبیر وَحَجُرُهُنَّ فِي الْمَوْضَاجِ بستر سے الگ کرو اور تب بھی اگر عورت کی نافرمانی اور بددمادی انتیاء پر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَغْرِبُوْهُنَّ اس کو حلکی مار مارو اتنی زیادہ مار بھی نہ مارنا چاہیے کہ اس کی آنکھ پھوٹ جائے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے اتنی مار بھی نہیں مارنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قضیہ آیا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے مارو پر قرآن میں مفتی شفی صاحب نبراللہ مرقدہو نے اس آیت کے زیل میں کہ اَرْ رِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَا کے زیل میں ایک واقعہ ذکر کیا حضرت حبیبہ عزی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان کا نکاح ان کے والد زید بن زہیر نے سعید بن ربی سے کیا نکاح کے بعد اب دونوں میں آپس میں ناعتفاقی ہو گئی تو حضرت سعید بن ربی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیبہ کو ایک تماشا دے مارا اب جیسے تماشا مارا حضرت ام حبیبہ یہ اپنے والد کے پاس پہنچی اور قرآن واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ابو جان مجھے سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تماشا مارا ہے تو اس وقت ان کے والد ان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے واقعہ ارض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبیبہ جس زور سے سعید بن ربی نے تمہیں تماشا مارا ہے اب تمہیں اختیار ہے اتنی ہی زور سے تم ان کو تماشا مار سکتے اب یہ دونوں خوشی خوشی اٹھے اور اٹھ کر جائی رہے تھے فوراں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایت شریفہ ناجل فرمائے کہ الرجال قبوامون علن نساء کے مرد عورتوں پر حاکم ہے اللہ نے فوراں ایت شریفہ ناجل کر کر بتلا دیا کہ اگر شوہر نے اپنے بیوی کو مارا ہے تو اس کو حلقی مار مارنے کی اجادت ہے بیوی کے لیے اب یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بدلا لے اللہ کی نبی نے فوراں ایک صحابی سے کہا جاؤ جا کر ان دونوں کو بلاؤ صحابی دورتے ہوئے گئے ان دونوں کو بلائیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجادت دی ہے پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ما حق زوجتی اہدینہ علیہی کہ ہم پر ہمارے بیویوں کا کیا حق ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیناؤ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے چہروں پر مت مارو چہرے پر مارنے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور پھر آپ نے کہا جب تم ان سے علاہدگی اختیار کرو تو صرف بستر سے علاہدہ کرو نہ کہ گھر سے اور کمرے سے علاہدہ مت کرو یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ارض کیا تو خیر تابیر بیان کیے سب سے پہلے فَعِزُوْهُن زبانی نصیت کرو اگر اس سے مان جائے بہت اچھا ہے اگر نہ مانے تو وَحْجِرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِ بستر سے علاق کرو اس سے بھی نہ مانے تو وَضْرِبُوْهُن حلقی مار مارو پھر آگے اللہ نے کہا فَإِنْ أَتَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اگر بیوی تمہاری اتعاد کر لے تو اب کوئی ان کے لئے راستہ اختیار نہ کرو اب کوئی راستہ تلاش نہ کرو بہنِ تلاش مت کرو کہ اس نے ایسا کیا اس نے یہ کیا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا اِنَّ اللَّهَ عَلِيْ اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيًّا کَبِيرًا کہ اے مردو جس طرح اللہ نے تم عورتوں پر ان عورتوں پر تمہیں فضیلت بخشی ہے فضیلت دی ہے اور تمہیں قوام بنایا ہے تو تم یہ بھی جان لو کہ اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيًّا کَبِيرًا کہ تم پر ایک بلند اور بڑا خدا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں پر حاکم ہے تم پر بھی ایک حاکم جو ساتو زمین ساتو آسمان اور تمام مخلوقات کا رب ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی کا اختیار نرمی کا بڑھتا ہو کریں اور اگر پھر بھی عورت سے تمہیں بدخوئی کا بددماگی کا اندیشہ ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سور نیسا پانچوہ پارہ آیت نمبر تھرٹی فائی میں فرمایا پیٹیس پر فرمایا کہ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهْمَا فَبْعَتُوْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَ اِصْلَاحًا يُعْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا کہ اگر پھر بھی زوجین میں ناعتفاقی ہو اور ایک دوسرے کی نافرمانی کر رہے ہو اور آپس میں ناعتفاقی کا اندیشہ ہو آپس میں پھوٹ کا اندیشہ ہو تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شوہر کے کچھ منصف زی فہم اچھے لوگ ان میں سے کچھ لوگ اور پھر بیوی کے کچھ گھر کے افراد زی فہم اور منصف حاکم ان دونوں خاندان کے افراد آ کر ان دونوں کی اصلاح کریں ان دونوں کو سمجھائیں انہیں بتلائیں کہ دیکھو تمہارا آپس میں کیا مقام ہے کہ اگر تم آپس میں محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ زندگی گزاروں گے تو ہوں گا ایسے تم دونوں ہی نہیں بلکہ دو خاندان آپس محبت الفت کے ساتھ رہتے ہیں ورنہ اگر تم میں نہ چارکی ہو نہ اتفاقی ہو اور اگر اللہ نہ کرے پھوٹ ہو جائے تو تم دونوں میں پھوٹ نہیں بلکہ دو خاندانوں میں پھوٹ ہے جیسے آپ حدیث اٹھا کر دیکھئے وہ حدیث جو امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جب شیطان سمندر پر تخت لگاتا ہے تفسیلی حدیث ہے تو اس میں جس وقت سب سے چھوٹا شیطان کونے میں بیٹھ کر خاموش مناظر دیکھتا ہے ہر ایک نے بڑے بڑے کارنامیں انجام دیئے اور ہمارے بڑے ابلیس نے کسی کو انام نہیں دیا تو میرا تو چھوٹا کارنامہ ہے تو بڑے شیطان بڑا شیطان اسے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا تو وہ کہتا ہے کہ آقا بڑے بڑوں نے بڑا بڑا کام کیا اور آپ نے انہیں نہ سرایا ہے نہ انام دیا تو میں نے تو چھوٹا کام کیا 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 کام نے میرا اور بیوی میں تفریق کرا دی تو وہ اسی وقت اپنے تخت پر بٹھاتا ہے اسے تاج اور ہرا امامہ پہناتا ہے اور خوشی خوشی اس سے کہتا ہے کہ دیکھو کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا کہ دو میرا اور بیوی میں نہیں بلکہ دو خاندانوں میں تم نے پوچھ ڈال دی تو سب سے زیادہ اگر شیطان کسی چیز پر راضی ہوتا ہے تو وہ ہے میرا اور بیوی کے درمیان تفریق اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اب شوہر کے کچھ اچھے لوگ اور بیوی کے کچھ اچھے لوگ جمع ہو کر این یریدہ اسلاحہ اگر وہ اسلاح چاہتے ہیں یوافقی اللہ بینہوما پھر امید ہے کہ اللہ ان دونوں کے درمیان نرمی پیدا کر دیں گا اور اللہ تبارک و تعالی دونوں کے راستے ہموار کر دیں گا اور وہ خوشی خوشی ایک ساتھ رہیں گے شرط یہ ہے حکم حضرات کو چاہیے کہ ان میں حاکمیت کی صلاحیت ہو انسان اور بہت ہی مخلصانہ طریقے سے دونوں کو جوڑنے کا نظریہ ہو اور دونوں کو جوڑنے کا مادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی فرمارے یعفق اللہ بڑنا قریب ہے کہ اللہ ان دونوں کے دل ملا دیں گا پھر اللہ اللہ نے آگے کہا ان اللہ کان علیما خبیرا اب دونوں خاندان کے بڑے بزرگوں کو اللہ نے کہا دیکھو کہ تمہارے دلوں میں ان دونوں کو جدہ کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو اور ان کو جدہ کرنے کی کوئی بات دل میں تمہارے نہ ہو اس لئے کہ اللہ تمہارے حقیقت کو اور تمہارے اہوان کو جانتا ہے اور اللہ اس بات پر باخبر ہے اللہ نے خاص طور پر اس میں اشارہ کیا ہے اور پھر بھی اگر بیوی نافرمان ہو کیونکہ خود اللہ نے قرآن حقیم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے ایسے وقت اسے کیا کرنا چاہیے تو اللہ نے دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو انکتیس میں فرمایا ایسی کہ آپ نے کہا سلا سن جد ہن جد وحض ہن جد کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کا مزاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے کہ اگر کسی اگر کسی مزاق میں ہستے یا غصے میں کسی بھی حالت میں طلاق دے دی بلگ نبی صلی اللہ نے کہا سلا سن تین چیز ایسی ہے جد اس کا مزاق بھی حقیقت ہے اور وہ واقع ہو جائیں گی اور ایک دوسری روایت میں اس میں طلاق بھی اگر کسی نے مزاق میں بھی دے دیا اگر نشے کی حالت میں بھی طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائیں گی مزاق میں دی حقیقت میں دی کھیلتے دی خوشی سے دی ہر حالت میں طلاق واقع ہو جائیں گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ذکری کی اور اسی روایت کو امام ابو عیسی تلمیزی رحمت اللہ حالے نے اور اسی روایت کو امام ابو دعوز سلشتانی نے ابو دعوز شریف میں اشارہ کیا ہے کہ اللہ کو تمام حلال چیزوں میں ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں حلال کی ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز سب سے زیادہ مبغوظ چیز اور سب سے زیادہ بری چیز کیونکہ ابن ماجہ نے دو ہزار اٹھاوی حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابغز الحلال الاللہ الطلاق کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز یہ طلاق ہے یہاں تک کہ خود نخب افکار میں علمہ عینی رحمت اللہ نے ایک روایت ذکری کی اور اسی روایت کو اللہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو ستیاسی پر ذکر کیا ہے کہ تزوجو ولا تتلقو کہ دیکھو تم نکاح کرو اور نکاح کرنے کے بعد ولا تتلقو تم طلاق مد فإن الطلاق يحتز له بالعرش کہ طلاق اتنی بری چیز ہے کہ طلاق کے ذریعے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے طلاق اتنی ناپسند چیز ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اس لئے زبان پر طلاق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہے آج تو امت کے نوجوان اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جا تجھے تین طلاق تو نے میرے ماں طلاق معمولی معمولی باتوں پر دائریکٹ تین طلاق دے دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے تین طلاق دی تو ہی طلاق واقع ہوتی ہے اور تین طلاق نہیں دی تو طلاق واقع نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلایا کہ تم قرآن کا مطالعہ کرو آہدیث نبیہ کا مطالعہ کرو اللہ نے سور نیسا پانچوہ پارہ آیت نمبر چونتیس اور پیتیس میں سب سے پہلے طریقہ بتلایا کہ کس طرح اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے حقوق بتلایا جو میں آپ کے سامنے کہے اور اگر پھر بھی بیوی صلی اللہ وآلہ وآلہ نے کہا کہ تم حالت توہر میں پاکیز گی میں کیونکہ سنت کے مطابق طلاق دے سنت کے مطابق طلاق کیا ہے طلاق سنت این یتلق ہا طاہر من غیری جمع یہ ابن ماجہ میں سنن ابن ماجہ ابن ماجہ نے ایک ہزار چھس سو ترپنوی حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ طلاق سنت سنت طلاق یہ ہے این یتلق ہا کہ عورت کو ایسے وقت طلاق دے پاہرم من غیری جمع حالت توہر میں جس میں ہم بستری نہ کی ہو جمع نہ کیا ہو ایسے وقت سب سے پہلے ایک طلاق دے جس کو طلاق سنت کہتے اور پھر حالت میں اس کو چھوڑ دیں گا ہوں گا ایسے کہ اب اس بیوی کا دماغ ٹھکانے آئیں گا اسے احساس ہوں گا کہ نوبت تو طلاق تک پہنچ گئی ہے اور آج تو معاشرے میں طلاق کو کھلوار سمجھ رہے اور لگاتار لوگ طلاق دے رہے آپ خود امام بخاری کی بخاری شریف اٹھا کر دیکھی اور ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ نے ایک روایت ذکر کی جس روایت کو امام نصی رحمت اللہ نے 3401 ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن وحب رضی اللہ تعالی کا واقع ذکر کیا کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجول کہ کہ ایک شخص کا تذکرہ اللہ کے سامنے کیا گیا کہ اس شخص نے اپنے بیوی کو یک بارگی تین طلاق دے دی ہے اب جیسے ہی اللہ کے سامنے تذکرہ ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ نے غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کی نبی صلی نے کہا ایو میرے ہوتے ہو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلوار کرتے ہو مزاق کرتے ہو اچانک ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیئے کہ میں اس کو جا کر قتل کر تین طلاق دینا یہ بہت مبغوص عمل ہے اور آج جو دیریک تین طلاق دے رہے انہیں قرآن سے نواقفیت ہے اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا علم نہیں ہے اس لئے انہیں چاہیے کہ پھر اگر ایسی حالت ہو جائے اور بیوی ماننے پر راضی نہ ہو تو پھر توہر میں پاکیز گی میں جس میں ہم بستری نہ کی ہو ایک طلاق دے اب طلاق دے کر چھوڑ دے اگر تین مہنے تک اس نے اسی طرح اس کو چھوڑے رکھا تین حیث تک اسی طرح چھوڑے رکھا اب جیسے ہی اس کو تین حیث تک چھوڑے رکھا تو ایسی حالت میں اب دوسری طلاق خود بخود پڑ جائیں جس کو طلاق بائین کہتے جیسے اللہ نے قرآن میں دوسرا پارہ سور بقرہ آیت نمبر دو سو انتیس میں فرما ات طلاق ورراتان کے طلاق دو ہی ہے کہ اگر دو طلاق دی تو اللہ نے کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف هَوْ تَسْرِيْحُمْ بِحِسَان تو اب وہ اسے بھلے طریقے سے اپنے پاس رکھ سکتا ہے اجادت دی دو طلاق دینے کے بعد ایک طلاق دی اس میں بھی اگر رجوع کر لیا تو وہ اس کے لیے بیوی ہی کی حکموں میں ہے لیکن اگر رجوع نہیں کیا تین میں نے اسی طرح چھوڑے رکھا تو اب ڈائریک اس کو دوسری طلاق خود بخود پر جائے گی پھر بھی اللہ نے کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف او تَسْرِحُمْ بِحِسَان اگر دو طلاق دیا تو اسے بھلے طریقے سے اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا اچھے طریقے سے اسے رخصت کر سکتا ہے اللہ تعبیٰ لیکن اگر طلاق بائن پڑ جائے تو طلاق بائن میں کیوں اس لئے کہ دو طلاق دینے کے بعد اس نے تین حیز تک اسی طرح اس کو چھوڑ دیا تو خود بخود طلاق بائن پڑ گئے اور وہ نکا سے نکل جائیں گی اب جیسے نکا سے نکلیں گی اب اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ عدد گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکا کر سکتی یا پھر اپنے سابق شوہر سے بھی نکا کر سکتی ہے لیکن اگر اس نے دو طلاق دینے کے بعد پھر ان دونوں کے درمیان نہ اتفاقی ہو اختلاق ہو انتشار ہو تو میرے مہتم مزگو اور دوستو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب تیسری طلاق دینے کے بعد اب وہ پہلی بیوی اب وہ اپنے اس شوہر پر حرام ہو گئی تین طلاق دینے کے بعد اب وہ اس کے لئے غیر محرم ہو گئی فان تلقہ کسی نے تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجَنَ غَيْرَا جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کرے دوسرا نکاح عدد گزرنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کریں گی دوسرا نکاح کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ زندگی گزاریں گی جتنے سال چاہے وہ زندگی گزاریں گی پھر بھی ان دونوں کے درمیان نہ اتفاقی ہو جائے نہ اتفاقی ہو کر اب دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے طلاق دے دے کے بعد عدد گزرنے کے بعد اب وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اس وقت تک اب وہ اس شوہر کے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے اب ہمارے معاشرے میں طلاق یک دفعہ دینے کے بعد ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں اگر تین طلاق دے دی جائے تو تین طلاق نافذ ہوں گی یا نہیں اب اس پر بحث ہوتی ہے حالانکہ چاہوہنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل چاروں مکتب فکر اور قرآن اور سننہ اس بات پر سب کا اجمع ہے سوائے ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے کیونکہ حضر ابن تینیہ رحمت اللہ حالے بہت مؤکر عالم دین ہے اللہ نے انہیں علم دیا ہے کتاب اور سنت کا بہت گہرہ علم دیا ہے بہت بڑی شخصیت ہے لیکن ان کے نزدیک تین طلاق ایک مجلس کی واقع نہیں ہوں گی ایک ہی ہوں گی پوری امت کا اس پر اجمع ہے قرآن اور سنت اس پر ڈال ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور احادیث نبویہ میں بھی آپ احادیث اٹھا کر دیکھئے احادیث میں بھی کہ انہ رجولن سالہ ابن عباس و ابا حریرہ و ابن عمر تو اس وقت کسی پوچھنے والے نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ابو حریرہ سے ابن عمر سے پوچھا کہ اگر کسی نے کسی کو تین طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوں گی تو اس وقت انہوں نے کہا حرمت عالی کہ اب وہ عورت تم پر حرام ہو گی اور خود حضرت مولانا محمد امین關係 نے عضا ال قرآن میں اور عضا ال بیان میں ایک روائے ذکر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے تین طلاق دے دی ایک ہی مجلس میں اس نے تین طلاق دی اب آ کر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے تین طلاق دے دی انن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم انفضا طلاق السلاسی دفعہ تن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاق کو نافذ کر دیا ایک ہی مجلس میں تین طلاق کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر دیا لیکن اللہ کی نبی امت کے لئے بہت رحیم تھے کریم تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے تھے کہ تُو نے تین طلاق دی اللہ کی نبی کے زمانے میں تُو نے تین طلاق دی اس نے کہا تین طلاق کہا تیری نیت کیا تھی تو وہ کہتا تھا کہ میری نیت تو ایک کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور ایک روایت میں تو حدیث برطتہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دلائی کہ قسم کھاؤ کہ تمہاری ایک ہی کی نیت تھی اب یہ قسم کا دلانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی نے تین طلاق دی انفزا انفزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی اس طلاق کو نافز کر دیا کرتے تھے ورنہ آپ قسم لیتے ہی نہیں اسے یہ پوچھتے ہی نہیں کہ تیری کتنی کی نیت تھے لیکن اب جیسے ہی زمانہ گزرتا گیا اب لوگوں نے طلاق کو کھلوار بنا دیا اب کوئی ایک طلاق دے رہا ہے کوئی تین طلاق دے رہا ہے کوئی سو طلاق دے رہا ہے اور بازے تو ایسے جائل ہوتے ہیں جو غصے میں جا تجھے طلاق تیرے پورے خاندان کو طلاق تیرے پورے گھر کو طلاق یہ جو طلاق دیتے ہیں میرے مہتر مزگو اور دوستو یہ جہالت کے بنیاد پر ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علیہ نے خاص طور پر اس کی طرف اشارہ کیا ابن حجر فرماتے ہیں القافی جلد رمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھینو پر حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ طلقہ بازو آبائی عمراتہو کہ بعض لوگوں نے اپنے بیوی کو طلاق دی اب جیسے ہی انہوں نے طلاق دی اب ان کے بیٹے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر ارض کیا یا رسول اللہ میرے باپ نے میرے ماں کو ایک ہزار طلاق دے دی کیا اب کوئی راستہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگئے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اب اس کے نکلنے کا کوئی راستہ ہے ایہ جلاللہ اللہ مخرجہ کیا وہ اس سے نکل سکتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین طلاق پڑ گئی اب نو سو ستینو جو ہے اب اس کا گناہ اس کے گردن پر ہے اور اس کے اوپر ہے یہ تین طلاق اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑ گئی لوگ ہزار ہزار طلاب دے دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیا کرتے تھے تو اس طرح شریعت کو دین کو مذاق بنا دیا تھا کھیل بنا دیا تھا تو اس وقت پھر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جیسے مسلم شریف میں خود روایت ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگ دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ کھلوار کر رہے مذاق کر رہے تو اب انہوں نے کہا اگر کسی نے تین طلاب دی تو تین طلاب واقع ہو جائیں گی کیونکہ خود ابو دعود میں امام ابو دعود سرشتانی نے جو کہا کہ سلاسن جدن نجدن وحضرن نجدن کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کا مذاق بھی حقیقت ہے اس لیے اب تین طلاب کو حضرت امیر المؤمنین کے دور میں نافذ کر دیا گیا کہ تین طلاب تین طلاب ہی ہوں گی اس لیے آج جو ہمارے ہندوستان میں